یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح سے وہ کلا کے یہ عظم کو مار دیں گے میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے بیجیٹل میڈیا کہیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی بڑی کوششوں کے بعد میں بھی اندر گیا آج سیکیورٹی بہت سخت تھی پولیس الکار بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے اس کے علاوہ بکتربند گاڑیاں موجود تھی آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں رسکیو ون ون ٹو ٹو کی گاڑیاں بھی ابھی آ چکی ہیں ناظرین واقعہ یہ ہوا کہ آج جب سماعت ہوئی ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو آپ یہ اکب میں میری بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں آج جب الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس صاحب کو پکارا گیا تو وہ موجود نہیں تھے ان کے جو دوسرے وکیل تھے انہوں نے کہا امجد پرویس صاحب بیمار ہے لطیف خوصہ صاحب نے بڑے جذبات میں آکے کام میں ایسی عدالتی کاروائی کا عصہ نہیں بنتے میرا جو موقع ہے میرا جو کلائنٹ ہے آج پندرہ دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے پانچ اگستے وہ جیل میں ہے اس کی زندگی کے امپورٹنس دن گزر رہے ہیں چیف جسیس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا آمیر فاروق صاحب خوصہ صاحب آپ آلڈ کریں میں بات کرتا ہوں جب انہوں نے بات کی چیف جسیس آمیر فاروق صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے تو انہوں نے کہا کہ آج کسی صورت ہمارے وکیل نہیں آسکتے وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں تو انہوں نے کہا یہ روائیہ اچھا نہیں ہے سپریم کورٹ انتظار کر رہی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس کیس کو سنا جائے پھر اس کے بعد لطیف خوصہ صاحب نے جب اس بائیکارٹ ہے جب اس عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کیا انہوں نے کہا میں نہیں آرہا میں اس کونسل ہوں آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ فیصلہ کر دیں لطیف خوصہ صاحب باہر نکلے ہیں ان کے ساتھ تین سے چار وکلا تھے اور پانچ سحافی تھے ہم سب لفٹ کے اندر جب انٹر ہوئے تو ایک ہی دم آواز آئی اور لفٹ بند ہو گئی ایک گھنٹہ پچ بن سے ساٹھ منٹ ہم میسور ہو کر رہے گئے لفٹ کے اندر انتظامیہ کو کال کی اس کے علاوہ رسٹیو کو کال کی ٹی وی چینلز میں خبر چلوائی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس بیلڈنگ کو بنے ہوئے ابھی دو ماہ کا عرصہ ہوا ہے لیکن آج میسور ہو کر رہے گئے میرا آپ حال دیکھ سکتے ہیں میں خود اس لفٹ کے اندر موجود تھا آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے لطیف خوصہ صاحب نے سب کے حوصلے بلند رکھیں انہوں نے کہا میری ستر سال سے زیادہ کی عمر ہے اور یہ نظام ہے یہ اس ملک میں نظام ہے کہ وفاق اور فیڈرل کی ہائی کورٹ کے اندر پچ بن منٹ سے زائد وقت ہو چکا ہے چو تیرہ سے چودہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اب یہ رسکیو کی گاڑیاں پہنچی ہیں جب ہم باعفاظت باہر نکل آئے یہ بات ہے کہ ہمارے پاس پانی موجود تھا پسینے سے شراب ہو چکے تھے لطیف خوصہ صاحب نے کہا مجھے اور ایک اور صافی کو کہا کہ باہر اگر بات ہو سکتی ہے میں نے باہر کال کی جب ہم وہاں جو لفٹ کی اندر مایکرو سا لگا ہوتا ہے اس میں بولیں وہ کہتے ہیں کس فلور پر ہیں کتنے ٹائم سے ہیں وہ ہم سے کوسجن ہی کرتے تھے ہم نے برپور کوشش کی پھر کچھ اہلکار آئے رسکیو انہوں نے باہر سے توڑا اور ایک اندر سے ہمیں کچھ ایک سریعہ ٹائپ دیا اور ہم نے اندر سے زور لگایا ہم وہاں سے باہر عمر رسیدہ شخص تھے انہوں نے کہا آپ سب سے بعد میں میں جا باہر جاؤں گا انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا جب میں نے ان کو پانی کی بوٹل دی ایک اور صافی نے دی انہوں نے کہا میں پانی نہیں پیتا یہ پاکستان میں جو ایک سے دو لوگ بور رہے ہیں اس وقت جمہوریت کے لیے شاید وہ ان کو مارنے کی کوشش ہے اب یہ کہنا قبل از وقت ہے جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کہ یہ لفٹ کسی نے بند کی ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا ہے میں وہاں موجود تھا لفٹ کی اندر انٹر ہوئے دروازہ بند ہوا ایزی لی تو پھر اچانک لفٹ بند ہو گئی دو فٹ ایک آواز سی آئی اور لفٹ بند ہو گئی پچ بن سے ساٹھ منٹ ہم وہاں پر محصور رہے لطیف کوسا صاحب نے جب ہم لفٹ کھولی لفٹ کھولی نہیں جب دروازہ اس کا توڑا گیا زبردستی یعنی کہ ایک سپرنگ سر ڈال کے ایک کینچی ٹائپ ڈال کر اس کو جب کھولا گیا تو ہم وہاں سے باہر نکلے الیکشن کمیشن کے آج وکیل بھی نہیں تھے لطیف کوسا صاحب بڑے جذباتی ہو کر باہر نکلے ہم صحافی بھی ان کے ساتھ کچھ باہر نکلے کچھ وکلا موجود ہے لطیف کوسا صاحب سب سے آخر میں باہر نکلے ہیں میں ان کے حوصلے کو ان کے عظم کو ان کے یقین کو ہرٹ پیشن ہونے کے باوجود پچ بن سے ساٹھ منٹ وہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتے رہے انہوں نے کہا کلمہ پڑھیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑھ لیں کیونکہ چوبیس کروڑ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو آج میں میری زندگی اتنی عزیز نہیں ہے وہ پانی تک نہیں پی رہے تھے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے بیٹھے بھی نہیں اس لفٹ میں اور یقین جانے انہوں نے کوٹ اتار دیا ٹائی اتار دی جذباتی ہو گئے ہارٹ پیشن تھے اور ایک اور وکیل صاحب تھے وہ کامپنے شروع ہو گئے جب پانی کی کمی ہو گئی سانس لینا مشکل ہو گیا کسی قسم کی ہوا نہیں آ رہی تھی اب یہ رسکیو کی گاڑیاں پہنچی ہیں میڈیا نے جب بات کی لطیف خوصہ صاحب سے کیونکہ تو اس وقت سیگنل کا ایشو ہو گیا تھا مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے بات کرنا چاہی لیکن اس لفٹ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ لکھا ہوا ہے کہ سولہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور بائیس سو کیجی اس پر وزن لکھا ہے جبکہ ہم وہاں پر لوگ موجود تھے تیرہ سے چودہ میں خود اس لفٹ میں تیل ٹو اینڈ وہاں موجود تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر لطیف خوصہ صاحب اب جذباتی پریس کانفرنس یہ ریسکیو ایل کار ہیں یہ دکھائیں کیمرامین آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے ذریعے ہمیں نکالا گیا ہے یہاں پر ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی ان ریسکیو ایل کار انہیں ہمیں نکالا ہے یہ ریسکیو ایل کار وہاں پر آئی ان سے ہمیں نکالا گیا یہ یہ مین چیز تھی یہ تھی یہ دکھائیے گا یہ اس بلیڈ سے یہ اس سے ہمیں اس سے ہمیں نکالا گیا یہ جو چیز ہے اس سے نکالا گیا اور اس کے یہ مجھے بتائیے گا یہ جب ہم اندر موجود تھے آپ نے دروازے سے اندر بھی کیا یہ کیا چیز ہے یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا ہے اس وقت یہ جو چیز تھی اس سے دروازے کو کھولنے کی پوری کوشش کی گئی ریسکیو ایل کار انہیں ہمیں نکالا ہائی کورٹ کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی آپ میرا ابھی بھی حال دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر چاروں اطراف سے میں کیلہ ہو چکا ہوں کیونکہ ایک گھنٹہ میں وہاں پر محصول رہا ہوں یہ جو اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ نے بڑی اللہ نے بڑا رحم کیا ہم بچے اور اس کے علاوہ یہ کچھ وکلا ابھی بات چیز کر رہے ہیں لیکن آپ میرا بھی دم گھوٹ رہا ہے اگلی بات کریں گے اپنے میزمان بلالہ باسی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی